موسیقی ملو لیڈیز اینڈرمین نمشکار سسکار سلام دس اس عمد کپور دوستو آج میں جس خکولی ہے گھٹنا کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ گھٹنا ہے اور سال میں دو بار تین بار یہ کھگولیے گھٹنا ہوتی ہے یعنی دو بار سال میں سورے کو گرہن لگتا ہے دو بار سال میں چندرمہ کو گرہن لگتا ہے تو سورے گرہن کا ایک اپنا الگ مہتب ہے جب سورے گرہن لگتا ہے تو آنے والے تین مہینوں تک بہت ساری چیزوں میں بدلاب آ جاتا ہے خاص کر کے ان لوگوں کے ہورسکوپ میں جن لوگوں میں سورے کو گرہن ہے کیونکہ یہ گرہن جو لگنے جا رہا ہے 25th of اکتوبر مہر کو 2022 کو یہ آنشک سورے گرہن ہے پوراں سورے گرہن نہیں ہے آنشک سورے گرہن ہے جن لوگوں کے برت چارٹ میں آنشک سورے گرہن ہے ان کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا تف ضرور ہوگا لیکن جن لوگوں کے لیے ہورسکوپ میں سورے گرہن نہیں ہے یا سورے کیتو سے سورے راہو سے پیڑت نہیں ہے یا سورے راہو کیتو کے ایکسز میں نہیں ہے ان کے لیے زیادہ پرشانے والی یا گھبرانے والی بات نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا گرہن کا ٹائمنگ کیا ہے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں آپ کو ہاری کسینڈس کے حساب سے پیڈکشن دوں گا دیکھیں گرہن کا ٹائم ہے دو بچ کے انتیس منٹ انڈین ٹائم پی ایم سے لے کر ساڑھے چھے بجے تک پی ایم انڈین ٹائم یعنی 2.29 پی ایم انڈین ٹائم 2.6.30 پی ایم انڈین ٹائم اس گرہن کے سامنے میں خاص کر کے جو لیڈیز پریگنٹ ہیں ان کے لیے بھوجن نہیں کرنا اس گرہن کے سامنے میں اگر بھوجن پہلے بنا ہوا ہے تو اس میں تلسی کا پتہ ڈال دینا ہے اور کسی نکیلی چیز کا کینچی کا چاکو کا یا نیل کٹرس کا استعمال بلکل نہیں کرنا دو بچ کے انتیس منٹ پی ایم سے لے کر چھے بج کے تیس پی ایم تک انڈین ٹائم ڈیٹ آن ٹوانٹی فیفت آف اکتوبر 2022 آن ورڈز یو نید تو بی کیر فل سپیشل پریگنٹ وومنٹس آپ کو اس سمیے میں ادتہ حردی سروتر کا پاٹ کرنا ہے گائیتری منٹر کا اچارن کرنا ہے یا اوم ہرا ہری ہروس ہے سوریہ انما کا منٹر جاب کرنا ہے جتنا جادہ آپ سورے دیو کی بھکتی کریں گے ادتہ حردی سروتر کا پاٹ کریں گے ادتہ سورے دیو کے منٹر سابنا کریں گے اور ساتھ میں آپ جتنا جادہ گائیتری منٹر کا اچارن کریں گے دو بچ کے انتیس منٹ پی ایم سے لے کر ساڑے چھے بجے تک پچیس طریق کو پریگنٹ وومنٹس سن لائٹ میں نہ جائیں اپنے گھر میں رہیں اور کسی بھی چیز کو کاٹے نہ کسی بھی نکیلی چیز کا استعمال نہ کریں کینچی کا چاکو کا نیل کٹرس کا کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں اب دوسری سب سے بڑی بات یہ جو گرہن لگنے جا رہا ہے یہ گرہن چوبیس طریق کو دیوالی ہے جو کی ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے تو جو دیوالی ہے چوبیس طریق کو شام پانچ بجے سے سو تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا چوبیس طریق شام پانچ بجے سے لے کر تو یہ اگلے دن تقریباً شام کو ساڑھے چھ سات بجے تک چلے گا یہ جو ٹائم ہے آپ کو بہت کیر فلی ہو کے نکالنا ہے خاص کر کے پریگنٹ وومنز کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کسی قسم کی بھی سن لائٹ میں نہیں جانا سورہ دیو کی اپاس نہ کرنی ہے بھکتی کرنی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یورپ میں یہ گرہن دکھے گا اور انڈیا میں بھی ایشیا میں بھی یہ گرہن دکھے گا سپیشل ڈلی ہیدراباد اور کلکٹا ساترہ منٹ پی ایم سے لے کر ساڑھے چھے بجے تک پی ایم پچیس طریق کو آپ یہ گرہن کو دیکھ سکتے ہیں جب سورہ گرہن لگتا ہے تو خگولی گھٹنائیں ہوتی ہیں جیسے کی پلینٹس کا چینج ہوتا ہے نرنا گوچر میں پلینٹ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن سورہ گرہن یا چندر گرہن کا رول بہت زیادہ بڑا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا یہ آخری سورہ گرہن یعنی سولر اکلپ لگنے جا رہا ہے تو اس کا مہتو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ تولہ راشی میں اور سواتین اکشتر میں لگ رہا ہے جہاں پر اورڈی کیتو سورہ شکر کی یوتی ہوگی اور ٹوانٹی سیونتھ آف نومبر کو بودھ بھی وہاں پر آ جائیں گے یعنی کہ گرہن کے ایک دن کے بعد آہ ٹوانٹی سکس ٹوانٹی سیون کو مرکریز آلسو انٹر ان آہ لیبرا سائن تو جن لوگوں کا سواتین اکشتر میں جنم ہوا ہے جن لوگوں کا تولہ لگن میں جنم ہوا ہے سواتین اکشتر میں جنم ہوا ہے ان کے لیے تھوڑا سا کیر فل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے سو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری پیڈکشنز آپ کے سینڈرز پر بیز رہے ہیں آپ کے سن سائن آپ کے مون سائن سے میری پیڈکشنز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اپنے سینڈرز سائن کو اپنے معنی میں رکھیں میرے ویڈیوز کو سنیں you will definitely get some information letter to solar eclipse which is going to happen on 25th of November 2022 onwards سو سب سے پہلے بات کریں گے ایری سے سینڈرز کی آپ کے سیونتھ ہاؤس میں ایک گرہن لگنے جا رہا ہے سپاؤس کے ساتھ relationship خراب ہو سکتے ہیں سپاؤس کی health matter of concern رہ سکتی ہے میریز لائف میں کچھ problem آ سکتی ہے بزنس پارٹنرز کے ساتھ کچھ خٹاس رہ سکتی ہے خاص کر کے آپ نے گرہن والے دن اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ یا سپاؤس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا اپنی respect کی اور دھیان دے کے چلنا ہے کیونکہ راہو آپ کے لگن میں ہے کیتو آپ کے سپتم بھاؤ میں ہے سورے راہو کیتو کے access میں آ رہا ہے تو آپ کی عزت پہ خطرہ ہے آپ کی self respect پہ خطرہ ہے be careful اور اس سارے سامنے میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اس سارے سامنے میں اتاولہ پر نہیں دکھانا بہت زیادہ جیسے کی بہت زیادہ لوگ بڑے impulsive ہو جاتے ہیں اتاولے ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر آپ کام ہو کے چلیں polite ہو کے چلیں اور یہ سارا سامنے اپنے spouse کو respect دیں spouse کی health کا دھیان رکھ کے چلیں تو یہ time اچھا نکل جائے گا otherwise گھر کا محول خراب رہے گا یا spouse کی health خراب رہے گی یا آپ کا business partners کے ساتھ کوئی dispute ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں Taurus as Anderson کی ورش لگن کی دیکھیں آپ کے لیے جو solar eclipse لگنے جا رہا ہے یہ آپ کے sixth house میں لگنے جا رہا ہے اور جو راہو ہے آپ کے 12th house میں اپنی health کا دھیان رکھ کے چلیں solar eclipse میں اپنی health کا دھیان رکھ کے چلیں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرجہ ہو سکتا ہے یہ کرجہ لینے کی ستھی بن سکتی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ government سے کوئی کرجہ لے رہے ہیں اس week میں یا اس month میں وہ اپنے پرانے depths کو clear کرنے کے لیے ایسی کچھ situation بنے گی health you need to be careful unemployed لوگوں کو نوکری بھی ملے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دیکھیں solar eclipse ہمیشہ negative effect نہیں دیتا solar eclipse یا کوئی بھی planet کبھی بھی 100% negative effect نہیں دیتا کچھ positive چیزیں happens ہوتی ہیں کچھ negative چیزیں happens ہوتی ہیں تو اس eclipse میں taurus ascenders کے لیے unimplied لوگوں کو نوکری ملے گی لیکن اپنی health کا دھیان رکھ کے چلیں خاص کر کے اپنے بڑے بزرگوں کی health کا دھیان رکھ کے چلیں پتا کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں پتا کی blessings لیتے رہیں عدت حرد سوتر کا جاب کریں جتنا زیادہ عدت حرد سوتر کا جاب کریں گے اتنے زیادہ آپ کی health کے لیے اور آپ کی self respect کے لیے time اچھا رہے گا اب بات کرتے ہیں جیمنی ascenders کی آپ کے 5th house میں یہ eclipse لگنے جا رہا ہے solar eclipse you need to be careful about your investments don't invest your money in stock market special on 25th of November 2022 کوئی gold decision آپ لے سکتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ اس week میں نہیں لینا خاص کر کے 25 November کو کوئی بڑا فیصلہ ہی لینا آپ کے loved one کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کے loved one کے ساتھ آپ کی توتو میں میں ہو سکتی ہے بہت زیادہ careful ہو کے چلیں بچوں کے ساتھ لڑائی سکڑا ہو سکتا ہے بچوں کی health matter of concern رہ سکتی ہے you need to be careful and alert جیمنی during 25th of October 2022 this whole time brings lot of panic situation آپ کا من تھوڑا اشانت رہے گا workplace پہ آپ کا pressure بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب بات کرتے ہیں cancer ascendance کی آپ کے لیے طلا راشی جو ہے 4th house میں ہے سواتی نقشتر میں ایک رہن لگنے جا رہا ہے آپ کے 4th house میں آپ کی mother کی health matter of concern رہے گی mother کی health خراب ہو سکتی ہے 25th of October 2022 کو mother کے ساتھ آپ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں وائیکل کیئر فون ہی چلائیں بہت زیادہ اپنی health کا دھیان رکھے چلیں mental peace آپ کا تھوڑا سا disturb رہے گا disturbance of mind رہے گا اس سمعے میں آپ بہت زیادہ اتاولے ہو جائیں گے لڑائی جھگڑا کلا کلیش رہے گا family members کے ساتھ آپ کا dispute ہو سکتا ہے گھر کا محول خراب ہو سکتا ہے mind disturbed رہے سکتا ہے you need to be careful and alert cancer اپنی mother کا health کا دھیان رکھے چلیں اپنے mother کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں سورے دیو کا منتر اوم ہرا ہری ہروس ہے سوریہ اے نمہ 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 کا منتر جب کریں the more you chant this منتر the more you get positive energy from sun عددہ حدیس روتر کا پارٹ کریں اپنے mother کی blessings لیتے رہیں mother کی health کا دھیان رکھے چلیں اب بات کرتے ہیں لیو سینڈس کی آپ کے لئے third house میں solar eclipse لگنے جا رہا ہے اور یہ سواتین اکشتر میں ہوگا طولہ راشی آپ کے third house میں ہیں تو آپ کا پراکرم تھوڑا سا down ہوگا willpower بڑے گی لیکن پراکرم آپ کا تھوڑا سا down ہوگا confidence level آپ کا تھوڑا سا down ہوگا اس میں کوئی دورہ ہی نہیں آپ کسی چیز کو لگے confused ہو سکتے ہو neighbors کے ساتھ دوستوں کے ساتھ well wishers کے ساتھ یا younger siblings کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے تو تو میں میں ہو سکتی ہے پراکرم down ہونے کی وجہ سے willpower down ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز پر آپ کا من نہیں لگے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی چیز نکل رہی ہے but ایسا کچھ نہیں ہے it's a matter of only for few hours so آپ جیسے ہی solar eclipse سے باہر نکلیں گے اسی طریقے سے آپ کی چیزیں دوبارہ سے work out کرنی شروع کر دیں گی لیکن بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑا کلا کلیش ہو سکتا ہے you need to be careful عدت حرد سروتر کا پارٹ ضرور کرتے جاویں کیونکہ آپ کے لئے سورے آپ کے لگن کے لارڈ ہیں جتنا زیادہ عدت حرد سروتر کا پارٹ کریں گے جتنا زیادہ آپ اوم ہرا ہری ہروس ہے نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں ورگو سینڈرس کی آپ کے لئے سیکنڈ ہاؤس میں یہ solar eclipse لگنے جا رہا ہے جہاں پہ تولہ راشی اور سواتی نکشہ تر ہے دیکھیں یہاں پر آپ کی فیملی کے ساتھ dispute ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ انبن ہو سکتی ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے بڑی غلط way of talking آپ استعمال کریں گے جس سے آپ کی عزت خراب ہوگی یہ سارا time آپ کے لئے بہت unbalancing situation آپ کی رہے گی گھر کا محل خراب ہونے کی وجہ سے آپ گھر میں ٹک نہ پائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں دور جانا پڑے یا آپ اپنی فیملی کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں shift ہو جائیں یا آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر کسی اور city میں چلے جائیں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے you need to be careful یہ سارا سمیں آپ کو آپ کے پیرنٹس کی بلیسنگز لینے کی ضرورت ہے نہ کیوں ان سے لڑنے کی اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں گے تو آپ کی چیزیں اور زیادہ وست ہو جائیں گی eclipse کے بعد بھی آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ورگو کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ بلیسنگز لیتے جائیں گے تو آپ کا سمیں بڑے آرام سے نکل جائے گا اب بات کرتے ہیں لیبرا سینڈس کی آپ کے لگن میں solar eclipse لگنے جا رہا ہے جہاں پہ سواتین اکشتر ہے you need to be careful about your health you need to be careful about your self-respect you need to be careful while talking with your spouse you need to be careful while talking with your seniors at your workplace کچھ unbalancing situation 25th of November کو آپ کو دیکھنے کے ملے گی آپ کا من تھوڑا سا پرشان رہے گا وچلت رہے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے spouse کے ساتھ آپ کے loved one کے ساتھ آپ کے رشتے اچھے نہیں چل رہے یا ویسے نہیں چل رہے جیسے ہونے چاہیے hard work آپ بہت کریں گے efforts بہت کریں گے لیکن results آپ کو profession life میں جادہ اچھے نہیں ملیں گے من پرشان رہے گا seniors کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کی self-respect پہ question mark لگ سکتا ہے آپ کی performance پہ question mark لگ سکتا ہے تو عدت حرد سوتر کا پارٹ ضرور کریں آئے میں کچھ problem آئے گی income میں کچھ problem آئے گی تو عدت حرد سوتر کا پارٹ ضرور کریں سورے دیو کا منتر اوم ہرا ہری روس ہے سورے آئے نما کا منتر جب ضرور کریں let's talk about scorpions آپ کے لیے 12th house میں سورے کا گرہن لگنے جا رہا ہے جب تولہ اور عاشق اور سواتھی نقشتر ہے دیکھیں جو لوگ ودیش سے جڑا ہوئے ہیں یا ودیش جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی opportunities لے کر آ رہا ہے foreign related activities active ہوں گی foreign سے آپ کو دھنا اگمن ہوگا foreign سے آپ کا کوئی پارٹنر بنے گا foreign میں آپ کی کسی کے ساتھ کچھ اچھی ڈیلنگ ہوگی یا آپ کو foreign میں job مل جائے گی اگر آپ نے already apply کر رکھ یہ پی ایر apply کر رکھ work permit apply کر رکھ تو 25 نومبر کو کوئی خوشکبری آ سکتی ہے یا 26 نومبر کو کوئی خوشکبری آپ کو مل سکتی ہے foreign related activities یہاں پہ active ہوں گی لیکن legal matters بھی arise ہوں گے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کلا کلیش conflict کا حصہ نہیں بننا کسی کو گلت شبدوں کا استعمال نہیں کرنا سب کو respectfully پیش آوگے تو آپ کے لئے time اچھا رہے گا لیکن foreign related کچھ نہ کچھ اچھی خبر چاہے کوئی partner بنے چاہے کوئی آپ کے ساتھ joint venture کرے چاہے کوئی آپ کے ساتھ پیسہ invest کرے یا آپ کو کوئی بڑا order foreign سے مل جائے something like that جو آپ کے لئے بڑا positive ہے لیکن لڑائی جھگڑا کلا کلیش legal matter ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے اپنے بڑے بزرگوں کی health کا دھیان رکھ کے چلنا ہے پتہ کی blessings لیتے رہنا ہے اب بات کرتے ہیں Sagittarius Ascendants کی آپ کے 11th house میں یہ solar ایک لیپ لگنے جا رہا ہے income میں اضافہ ہوگا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے income آپ کی ایک دم سے بھوم کرے گی unexpected source سے آپ کو money ملے گی higher authority سے آپ کو support ملے گی father سے کچھ inheritance یا gift مل سکتا ہے way of talking آپ کی بڑی polite ہو جائے گی اگر entertainment سے جڑے ہوئے تو کوئی نئی deal یا نیا contract یا signing amount آپ کو ملنے والی یا contract sign کرنے والے ہیں یہ سارا سمیں بڑے کیتو سورے چندر کا آپ کے گوچر کرنا 11th house میں آپ کے source of earning کے لیے آپ کی reputation کے لیے آپ کے additional earning کے لیے as a commission as a brokerage آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اب بات کرتے ہیں capricorn ascenders کی آپ کے 10th house میں سورے grand لگنے جا رہے اپنے father کی health کا دھیان رکھے چلیں اپنے father کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں work place پہ pressure بہت زیادہ رہے جو آپ جھیل نہ پائیں گے tension رہے گی depression رہے گا بہت زیادہ stress رہے گا جس وزہ من آپ کا شانت رہے گا you need to be careful تھوڑا سا polite ہو کے چلیں humble ہو کے چلیں جیسے 25 November دور جاتی جائے گی چیزیں automatically ہوتا ٹریک آتی جائیں earning کو لے کر آپ کو کچھ problem ہوئے گی آپ uncomfort feel کریں گے آپ کو ایسے لگے گا جتنا آپ کے talent ہے اس کے اکورڈنگ آپ کی earning نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں Aquarius Ascendance کی آپ کے لیے 9th house میں یہ eclipse لگنے جا رہے دیکھیں بھاگے آپ کا اس سمیں تھوڑا کریں دھارمے کی یاطرہ کو یا کسی قسم کے بھی short trip as well as long trip کو اگر 25 november کو wide کریں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا 25 november کے بات آپ long trip یا short trip جا سکتے ہیں ہاؤس میں eclipse لگنے جا رہا ہے you need to be careful about your health you need to be careful about your stomach related trouble will arise acidity related trouble will arise bond related trouble will arise ہڈیوں سے سمجھت کوئی پرابلم آپ کو سکتی ہے وائیکل کیر فول چلائیں آپ کا ایکسیدنٹ ہو سکتا ہے اچانک سے آپ کا دھن چوری ہو سکتا یا گم سکتا یا قیمتی بستو گم سکتی ہے you need to be careful اپنے father جتنا respect دیں گے اتنا آپ کے سوتر ویدیو 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 سلام جیہ